مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا نہ نہ مجھے اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں نہ مجھے جیل کا خوف ہے نہ مجھے اپنی جان کی قربان کرنے کا خوف ہے قوم کو بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا ہمارا جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی سواء اللہ کے کوئی خدا اللہ کے سواء نہیں ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے آپ کی اللہ خوف دور کر دیتا ہے تو میں اپنی قوم کے ہوئی آج تیار کر رہا ہوں کہ میں کسی صورت یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا میں یہ کبھی نہیں ایکسپٹ کروں گا اور میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کال کی سارے میں انتظار کرنا اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں کہ آپ میلو کو بھی دعوت دیں اور ڈیزل کو بھی ڈیزل سے پوچھیں ڈیزل سے ایک سوال پوچھیں کہ اللہ تو ہمیں واضح طور پہ قرآن میں حکم دیتا ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو تو تم ڈیزل صاحب چوروں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے ہو اور میلو سے پوچھو کہ میلو تمہارا تو تمہارا تو جو بڑے تھے وہ بچا خان تھا ایک بڑا لیڈر تھا تم یہ کدھر جا کے ایک مجرم ایک سزائے آفتہ نواز شریف کے چیلے بن گئے ہو پوچھیں اسے اور ایڈوٹس کالیج میں آپ سب کو آخر یہ کہتا ہوں آپ نے بننا ہے فیوچر لیڈرز اور آپ نے اور آپ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے ہمیشہ آپ نے اچھائی کے ساتھ امر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونے اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے پاکستان زندہ بات